فارم 45 پر الیکشن کا فیصلہ نہیں کیا گیا عمران خان تو جیت کر بیٹھا ہوا ہے وہ نکلنے پر جیشن بنے گا خان صاحب نے پیسہ دے کے بلیا ہے یہ سارا سسٹم کنٹرول سسٹم ہے وہی آزاد تو ہے نہیں فارم 45 پر الیکشن کا فیصلہ نہیں کیا گیا الیکشن 8 کو ہوا اور 9 کا جو الیکشن شروع ہوا دو افتے رہا تو اس کے نتیجے میں ایک عقومت بنی ہے ڈمی سی اب یہ ہے کہ یہ تو ساری ہماری قوم نے پوری دنیا سمجھ بیٹھی ہے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا ادھر تھا اور پورے عمران خان چونکہ ایک انٹرنیشنل فہم کا آدمی ہے اور انٹرنیشنل پہچان ہے انٹرنیشنل سطح پر اس کے تو اس وجہ سے ہر ایک ملک کی ہر ایک ادارے کی پاکستان پر نظر تھی عمران خان تو جیت کر بیٹھا ہوا ہے وہ نکلنے پر جیشن بنے گا توشاہ خانہ کیس کے حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آج اس پر اپنے مواد کرتا ہے؟ توشاہ خانہ جو ہے یہ سارو نے کہہ دیا ہے اب تو بڑے انفارم لوگ ہیں یہاں وہ شاید خاکانہ باسی صاحب نے کہا کہ مجھے بھی گرفتار کرو تو خان صاحب نے تو زیادہ اس کی قیمت لگا کے نکالا ہے کچھ چیزیں بھائی لاز کے طور پر ہوتی ہیں وہ اختیارات کے طور پر ہوتی ہیں لیکن ان سے قبل جن لوگوں نے توشاہ خانہ سے گاڑیاں لی مختلف اور چیزیں نکالی ہیں وہ تو منرل سی انہوں نے قیمت ادا کر کے پوری سی قیمت ادا کر کے وہ چیزیں حاصل کی ہیں آن صاحب نے تو پیسہ دے کے تو وہ لیا ہے تو وہ اس طرح کا کیس ہے اگر بڑھنا ہے تو پیچھے سے شروع کریں تو ہم بھی مان جائیں گے ہمارا بھی کثیر ہے بے بسی یہ آپ چھے جزیز نے کیا کہا ہے جو اب ایک پہلا سوال آپ کا تھا یہ سارا سسٹم کنٹرول سسٹم ہے نا کوئی آزاد تو ہے نہیں فارم پورٹی پائپ پر الیکشن کا فیصلہ نہیں کیا گیا الیکشن آٹھ کو ہوا اور نو کا جو الیکشن شروع ہوا دو افتے رہا تو اس کے نتیجے میں ایک عقومت بنی ہے ڈمی سی اب یہ ہے کہ یہ تو ساری ہماری قوم نے پوری دنیا سمجھ بیٹھی ہے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا ادھر تھا اور پورے امران خان چونکہ ایک انٹرنیشنل فہم کا آدمی ہے اور انٹرنیشنل پہچان ہے انٹرنیشنل سطح پر اس کے اس وجہ سے ہر ایک ملک کی ہر ایک ادارے کی پاکستان پر نظر تھی امران خان تو جیت کر بیٹھا ہوا ہے وہ نکلنے پر جیشن بنے گا توشاہ خانہ کیس کے والے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آج پہ بسمات ہوگی توشاہ خانہ جو ہے یہ سارو نے کہہ دی ہے اب تو بڑے انفارم لوگ ہیں یہاں وہ شاید خاکانہ باسی صاحب نے کہا کہ مجھے بھی گرفتار کرو تو خان صاحب نے تو زیادہ اس کی قیمت لگا کے نکالا ہے کچھ چیزیں پائلاز کے طور پر ہوتی ہیں وہ افتیارات کے طور پر ہوتی ہیں لیکن ان سے قبل جن لوگوں نے توشاہ خانہ سے گاڑیاں لی مختلف اور چیزیں نکالی ہیں وہ تو منرل سی انہوں نے قیمت ادا کر کے تھوڑی سی قیمت ادا کر کے وہ چیزیں حاصل کی ہیں خان صاحب نے تو پیسہ دے کے تو وہ لیا ہے تو وہ اس طرح کا کیس ہے نہیں ان پر بنتا ہے اگر بننا ہے تو پیچھے سے شروع کریں تو ہم بھی مان جائیں گے وہ ہمارا بھی قصور ہے بے بسی ہے آپ چھے جزیز نے کیا کہا ہے آج اور بھی خیالہ سوال آفتا تھا یہ سارا سسٹم کنٹرول سسٹم ہے نا کوئی آزاد تو ہے نہیں